ہیلو فرینڈ ویلکم بیک تو مائی چینل تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو آج میں لے کے آئی ہوں جھٹ پٹ سامر کی ریزیپی یہ بہت جلدی بن جاتی ہے تو چلے بناتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ساری سبجیوں کو کٹ کر لیا ہے سبجیوں میں میں نے لیا ہے تھوڑا سا قدو تھوڑا سا کیلا تھوڑا سا گاجر پیاج اور ٹیماتر تو ان سب سبجیوں کے ساتھی میں سامر بنانے والی ہوں تو چلے دیکھتے ہیں کیسے بناتی ہوں میں سامر تو یہاں پہ میں نے ایک پریشر گوکر لے لیا ہے اور آج میں پریشر گوکر میں ہی بنانے والی ہوں جھٹ پٹ سامر ساری سبجیوں کو میں نے پریشر گوکر میں ڈال رہی ہوں اور یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے سبجیوں کا جو سائز ہے وہ تھوڑا بڑا رکھا ہے اور یہاں پہ جو تور ڈال ہے اس کو میں نے دھو کر لے لیا ہے یہاں پہ دال اور سبجیوں کو ایک ہی بار پکا لیں گے جس سے کی جو ٹائم ہے سبجیوں کو الگ پکانے کا وہ یہاں پہ سیف ہو جاتا ہے اور یقین مانی ہے اس کے ٹیسٹ میں کوئی بھی زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے تو آپ یہ ایک بار سے یہ جھٹ پٹ سامر والی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو دال کو میں نے ٹرانسفر کر لیا ہے اس کے بعد پانی ڈال دیا ہے جتنا آپ دال سبجیوں والی بناتے ہیں اس کے اکورڈنگ ہیں اس میں پانی ڈال لیجئے اور یہاں پہ ساتھ ہی ساتھ میں اس میں نمک ڈال دے رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ہلدی ڈال دے رہی ہوں تو نمک سوادہ نصار آپ ڈال لیں اگر آپ کو بعد میں کم لگے گا تو آپ چک کر کے پھر سے ڈال لیجئے گا تو یہاں پہ ویسے ہی میں نے نمک ڈال دیا اس کے بعد ڈال رہی ہوں ہلدی تو نمک اور ہلدی ڈال کر میں اسے گیس پہ چڑھا دوں گی یہاں پہ میں گیس پہ اس کو ایک سیٹی دوں گی اس کے بعد مانچ منٹ اس کو اور لو فلیم پہ پکا لوں گی داکہ جو دال ہے اچھے سے گل جائے تو دال کا اچھے سے گلنا ضروری ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں بڑے والے برنر کا یوز کر رہی ہوں تو بڑے والے برنر پہ ہی میں اسے ایک سیٹی لگا لوں گی اور اس کے بعد اس کو لو فلیم پہ پاسے دس منٹ جیسا کہ آپ کا دور دال پکتا ہے اس طرح سے آپ پکا لیں تو دال کو ہو جانے کے بعد جب جیسے ہی ویسلس کا نکل گیا تھا تو دیکھیں دال اس طرح سے ہو گئی تو تھوڑا سا میں نے اس کو لکڑی کا جو سپیچولا ہے اس سے چلا لیا ہے بہت زیادہ نہیں چلانا ہے نہیں تو جو سبزیاں ہیں وہ بھی بہت مکس ہو جائیں گی بس ہالکا پھل کا چلا لینا ہے اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ میں نے املی کا پانی لیا ہے میں نے تھوڑی سی املی کو اچھے سے گھول لیا تھا اور اس کا پلپ نکال لیا ہے اس ہی میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں سامر مسالہ یہاں پہ میں ڈائریکٹ سامر مسالہ اس لئے نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ گرم سامر میرے سامر مسالہ ڈالنے سے لمس پر جاتے ہیں تو اس لئے میں نے اس کو ڈائریکٹ جو پلپ ہے اس میں ہی گھول کر اچھے سے ڈال دیا ہے تو سامر مسالہ کو اور املی کے پلپ کو مکس کر کے یہاں پہ مکس کر لیا ہے دال میں یعنی کہ جو سامبر ہے تھوڑا سا میں یہاں پہ چینی ایڈ کر رہی ہوں یہ نمک نہیں ہے تھوڑا سا چینی ہے تاکہ وہ کھٹے کو بیلنس کر سکے آپ اس کی جگہ تھوڑا سا گرڈ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں میں تھوڑے سے سہجن ڈال دوں گی میں نے بس یہاں تین ہی ڈالے ہیں کیونکہ بہت زیادہ سامبر نہیں ہے اور یہاں پہ میں نے گیس کا فلیم آن کر دیا ہے اس کے بعد کری پتہ بھی ایٹ کر دیا ہے تو کری پتہ ڈال کر میں اسے اچھے سے چلا لوں گی اس کے بعد اس کو پھر سے بند کرنے کے بعد ایک سی ٹی ہائی فلیم پہ دینے کے بعد میں نے اس کو ٹھنڈا کر کے کھول لیا تھا یعنی کی بند کرنے کے بعد آپ کو ایک سی ٹی ہائی فلیم پہ دینے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں یہ سامبر اچھے سے ریڈی ہو گیا سبجیاں ابھی بھی آپ کو دیکھ رہی ہوں گی تو یہ والا سامر جرور ٹرائی کیجئے گا اور یہاں پہ میں ترکہ لگا رہی ہوں تو میں نے کوکر کو اس برنہ سے ہٹا لیا ہے اور ترکے میں میں یہاں کیا کرنے ہوں کلچھل کو گرم کر لے رہی ہوں اب چاہے تو پین میں بھی ترکہ ریڈی کر سکتے ہیں تو جیسے ہی یہاں پہ میرا جو کلچھل ہے وہ گرم ہو جائے گا تو میں اس میں سرسو کا تیل ڈال رہی ہوں اب چاہے تو جو بھی تیل یوز کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ ترکے کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو دو لال مرچوں کو میں نے تور کر ڈال دیا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی رائی تو رائی یا سرسو کا ہی یوز کریں اس سے جو سامر کا تیشٹ ہے بہت ہی اچھا ہاتا ہے تو رائی ڈال دیا ہے میں نے اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا ڈال دوں گی گارلک چھلا ہوا تو یہاں پہ میں نے کچھ آٹھ کریا ڈالی ہوں گی گارلک کی اور جیسے ہی یہ تھوڑا سا براؤن ہو جائے گا بہت زیادہ ہمیں پراؤن نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا براؤن کرنا ہے تو اس کے بعد اس کو ترکہ لگا دیں گے اور یہ تیشٹی تیشٹی سامر ریڈی ہے بس آپ اسے دھنیا کی پتنیاں ڈال کر سرف کر سکتے ہیں تو دیکھیں یمی امی سامر ریڈی ہے اور اس کو آپ اڈلی کے ساتھ کھائیں رائیس کے ساتھ کھائیں بہت ہی تیشٹی لگتی ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ جھٹ پٹ بن جاتی ہے ریسپی اچھی لگے تو لائک سے رن سسکرائب ضرور کریے گا